ویلکم ٹو نظامتین یوٹیوب چینل تو آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ مائکرس آفٹ ووڈ 2016 کے ڈاکومنٹ سے آپ پیچ کیسے ڈیلیٹ کریں گے فر ایجام پر آپ نے ایک ڈاکومنٹ ٹائپ کیا ہے اس لئے رمیان میں ایک اضافی پیچ آ گیا ہے یا آپ ایک پیچ کو ڈیلیٹ کرنا چاہے تو یہ آپ کیسے کریں گے تو طرقہ کافی آسان ہے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو ویڈیو کے درمان میں بھول گیا اگر آپ بلینک پیچ ڈیلیٹ کرنا چاہتے تو بلینک پیچ اس طرقے سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا اس سے صرف ٹائپنگ والا پیچ ڈیلیٹ ہوتا ہے جس میں مطلب ٹائپنگ کی گئی ہوں اگر آپ بلینک پیچ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے تو میرے چینل سے میرے چینل سے آپ وہ ویڈیو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور میں نے ویڈیو کے اینڈ میں اس کا ویڈیو کارٹ دیا ہوگا تو آپ اس کو دیکھئے تو اچھلی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے گر آپ چینل پر ملینک تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا ویو پر کلک کریں ویو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ملٹپل پیجز سیلیکٹ کریں تو آپ کا ویو یہ ملٹپل پیجز پر ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو ٹیپ پر کلک کریں ہمٹ ٹیپ پر کلک کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے یہاں پر کلک کریں جس پیج کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں جس سیمپلی آپ اسی موز اسی پیج پر آپ موز مطلب موز سے سیلیکٹ کریں تو میں اس پیج کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو ساہوہ ٹائپنگ یہ میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں پھر یہاں سے ایڈیٹنگ بلوک میں فائنڈ کماؤڈ پر کلک کریں اور یہاں سے پھر گوٹو سیلیکٹ کریں تو یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں سے آپ کو پیج سیلیکٹ کرنا ہوگا اور یہاں پر ٹائپ کرنا ہوگا سب سے پھر آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا سلیش سلیش کے بعد آپ پیج پر پیج ٹائپ کریں اور پیج ٹائپ کرنے کے بعد آپ اس کو گوٹو کریں تو گوٹو کریں اور اس کے بعد کلوز اور اس کے بعد آپ ڈیلیٹ کریں ڈیلیٹ بٹن پر کلک کریں تو یہ آپ کا پیچ ڈیلیٹ ہو گیا میں کنٹرول زٹ کر دیتا ہوں یہ تو ہی آپ کا پیچ ڈیلیٹ ہو گیا تو میں اس کو واپس ڈیلیٹ بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کے ساتھ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو آپ اس کو کسی بھی ڈاکومنٹ میں آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں پیچ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسن ہے تو ہمارے جو لائک ضرور کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر انگیوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں